بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیڈنٹس سافٹ ایر پروجیکٹ مینجمنٹ لیکچر نمبر فائیو اینڈ سکس تو آپ لوگ کو یاد ہوگا اس سے پریویس لیکچر میں جو فیوکل ہماری کلاس ہوئی تھی ہم نے اس میں جو ہے پروجیکٹ سکوپ مینجمنٹ کی بات کی تھی جس میں ہم نے و بی ایس کو ڈسکس کیا تھا و بی ایس مین ورک بریکڈاؤن سٹیکچر یعنی کہ ہم اپنے کسی بھی پروجیکٹ کو اس کا ورک بریکڈاؤن سٹیکچر جو ہے ہم کس طرح سے بناتے ہیں کس طرح سے ہم ایک پروجیکٹ کے ڈیفرنٹ لیول جو ہے وہ بناتے ہیں ڈیفرنٹ پرڈکس کو ملٹیپل سب ایلیمنٹس یا سب ٹاسک میں کس طرح سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تاکہ و بی ایس جو ہے ہم اس لیے ڈیولپ کرتے ہیں اس لیے کریئیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہمارے پاس آئییبل ریسورسز ہیں ہم ان کو منیج کرسکیں ہم ان کو جو ہے آسائن کرسکیں چب کرسکیں ملٹیپل ہمارے پاس جو ٹیم میمبر ہوتے ہیں ان کو انکاتیاں کی ویس پر ان سب ایلیمنٹس کی بیس پر ہم رسپانسیبیلٹی ڈیوائیڈ اور کہ ان compromise کو منیج کرسکیں ہم ٹائم کو منیج کرسکیں ہم جو ہے ملٹیپل ہمارے پاس جو ہمارے پاس چیزیں ہیں ملٹیپل پرڈکٹس ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے ہم ان کی پراغرس کو کس طرح سے ریپورٹ کر سکتے ہیں یا پراغرس کو کس طرح سے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں یا پراغرس کو کس طرح سے ہم جو ہے اس کو مینج کر سکتے ہیں ہم پراغرس کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں ہر ایکٹیوٹی کی تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ یعنی کہ آپ نے تمام کا تمام جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے کس طرح سے چیزوں کو انٹیگریٹ کرنا ہے کس طرح سے منج کرنا ہے آپ نے پروجیکٹ کا چارٹر جو ہے وہ کس طرح سے بنانا ہے پروجیکٹ چارٹر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آپ نے پروجیکٹ منجمنٹ پلان جو ہے وہ کس طرح سے بنانا ہے اور آپ نے ہمارے پاس جو ہے کوئی اگر ریکویسٹ آتی ہے چینج کے لیے آپ نے اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے تو یہ پروجیکٹ انٹیگریشن منیجمنٹ میں ہمارے پاس ملٹیپل جو ہے وہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ انہوں کو ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے جو ہمارے جو لرننگ ابجیکٹیوز ہیں تو ہم نے پریویس لیکچر میں ملٹیپل نالج ایریاز کی بات کی تھی کہ ہمارے پاس پریجیکٹ کو سکسس فل کرنے کے لئے پریجیکٹ کو پریجیکٹ سکسسفل پریجیکٹ منیجمنٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس جو پریجیکٹ مینجر ہو اس کے پاس جو ہے ملٹیپل ڈومینز کا نالج ہونا جو ہے وہ لازمی ہے جس میں ہم نے kwality منیجمنٹ کی بات کی تھی resources منیجمنٹ کی schedule منیجمنٹ کی procurement منیجمنٹ کی اس طرح سے ہم نے 10 جو ہے وہ 10 جو ہے وہ 10 جو ہے ہمارے پاس نالج ایریاز ہیں ہم نے ان کی بات کی تھی پروجیکٹ لائف سائیکل میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ انیشیئیٹ ہوتا ہے اس کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں ہم منیٹرنگ کرتے ہیں پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں ٹرمنیٹ کرتے ہیں یا ایکزٹ کرتے ہیں بسکس بھی سٹرٹیجیکٹ پلاننگ پراسس اور ڈیفرنٹ پروجیکٹ سیلیکشن میتھڈ یعنی کہ آپ کے پاس اگر ایک سے زیادہ پروجیکٹ کے آپشن ہوں آپ کے پاس ملٹیپل پروجیکٹ کے آپشن ہوں تو آپ نے کون کون سے میتھڈز یو کرنے ہیں جن کے درہو آپ اپنے لیے اپنی ارگنیزیشن کے لیے اپنی اپنی ٹیم کے لیے جو ہے وہ بیسٹ جو ہے پروجیکٹ کو سیلیکٹ کر سکیں ایک پلان دی امپورٹنس آف کریٹنگ پروجیکٹ چارٹر چارٹر ہمارے پاس بیسیکلی ایک جو ٹیم میمبر ہوتے ہیں جو سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ ایک طرح کا ایگریمنٹ ہوتا ہے تو فارملی انیشیئیٹ پروجیکٹس ڈسکرائب دی پروجیکٹ منیجمنٹ پلان ڈیولپمنٹ انڈسٹینٹ دی کانٹنٹس آف دیز پلاندینٹ ریویو اپرچز آر کریٹنگ دیمک پلان پروجیکٹ ایگریشن پروجیکٹ پلاننگ دی فیکٹر ریلیٹڈ ٹو سکسسول ریزرٹ یہ ہمارے پاس آج کے جو ہے وہ پہلے ہم پروجیکٹ کا چارٹر جو ہے وہ ہم create کرتے ہیں مطلب ہمارے پاس جتنے بھی stakeholders ہیں ہم نے ان کے درمیان جو ہے ایک طرح کا contract sign کرنا ہوتا ہے کہ کس نے کون سا کام کرنا ہے کس نے جو ہے وہ کس کی کیا responsibility ہوگی اس project کے اندر دوسرے نمبر پہ ہم جو ہے ایک project plan جو ہے وہ ہم project management plan جو ہے وہ create کرتے ہیں جس میں ہم نے تمام کے تمام resources وغیرہ کی بات کرنی ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ resources کہاں سمجھوائیں گے جس طرح ہم نے work project structure میں کہا تھا کہ ہم material کون سمجھوائیں گے کہاں سمجھوائیں گے تو یہ project management plan کے اندر اس کے بعد ہے directing and managing project work involves carrying out the project management plan by performing the activities included in it یعنی کہ آپ نے project management plan کو direct کرنا ہے اس کو manage کرنا ہے اس کے اندر تمام کی تمام جو ہے activities ہم جو ہے ہم ان کو manage کرتے ہیں اور perform کرتے ہیں چوتھا جو ہمارے پاس project integration management processes میں ہے monitoring and controlling the project work involved managing activities to meet the performance objective of the project اور پانچھوہ ہمارے پاس performing integrated change control involved identifying evaluating and managing changes throughout the project life cycle یعنی کہ project project کے life cycle میں جتنے بھی ہمارے پاس changes ہیں ہی ہم نے ان کو کس طرح سے control کرنا ہے جس طرح ہم نے previous lecture میں بات کی تھی کہ ہم نے factors کو identify کرنا ہے ان factors کو identify کرنا ہے کہ ہمارے پاس changes جو ہیں وہ کیوں آ رہی ہیں کس وجہ سے آ رہی ہیں evaluating ان changes کو evaluate کرنا ہے کہ یہ کس type کی change ہے یہ ہم جو ہے اس کو اس کو اکروڑ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور اس change کی وجہ سے ہمارے پورے کے پورے پروجیکٹ کے کس طرح کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے کیا کیا ہمیں اس ایک change کی وجہ سے کون کونسی چیزیں جو ہیں وہ change کرنی پڑیں گی and managing changes throughout the project life cycle closing the project جو ہم نے ہمیشہ سے بات کی ہے کہ ہمارا کوئی بھی project ہوتا ہے وہ end پہ اس نے terminate ہونا ہوتا ہے اس نے exit ہونا ہوتا ہے closing the project for our phase involves finalizing all activities to formally close the project or phase تو وہ تمام کی تمام activities وہ تمام کے تمام جو ہمارے پاس tasks ہیں ہم نے ان کو close کرنا ہے اور ان کو یا project کے جتنے بھی ہمارے پاس phases ہیں ان کو terminate کرنا ہے تو یہ project integration management کی سمری ہے سب سے پہلے یہاں سے دیکھیں آپ project جو ہے وہ start ہو رہے اور یہاں پہ project جو ہے وہ finish ہو رہا ہے تو initiating میں ہم نے جس طرح ہم نے charter کی بات کی ہے کہ ہم initiative لیتے ہیں initiating جو ہے ہم کرتے ہیں کسی بھی project کی تو اس میں ہم ہم ہمارے پاس process جو ہے وہ develop project charter یعنی کہ ہم نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی stakeholder ہوں گے ہم ان کے دمیان کیا کریں گے ایک agreement sign کریں گے project charter ہمارے پاس output جو ہے وہ اس میں اس کے پاس ہے planning یعنی کہ developer project management plan project management plan ہمارے پاس output ہوگی executing direct and manage project work deliverables work performance data change requests project management plan updates یعنی کہ اگر آپ کے پاس کچھیں جاتی ہے تو آپ نے اس change کو اس change کو جو ہے آپ اپنے project management plan کے اندر بھی update کرنا ہے projects documents updates یعنی کہ project جو total project document ہے اس میں بھی اس اس change کو جو ہے وہ update کرنا ہے monitoring and controlling monitor and control project work change request تو یہ ہمارے پاس ایک summary ہے end پہ جو ہے ہمارے پاس کوئی بھی project ہے وہ close ہوتا ہے close project اور phase یعنی کہ یا تو آپ پورے کے پورے project کو اگر آپ نے complete کر لیا ہے تو اس کو planning involve determining long term objective یعنی کہ آپ کے پاس اگر کی project آتا ہے تو آپ نے strategic planning کہ through جو ہے یہ determine کرنا ہے کہ آپ کو اس project کا آپ کی organization کو یا آپ کو جو ہے وہ اس کا کیا benefit ہوگا اس کے long term کیا objective ہوں گے predicting future trends یہ project جو آپ select کرنے جا رہے ہیں اس کے جو ہے اس کے فیچر میں جو ہے اس کے کیا آپ کو benefits ہوں گے یا اس کے کیا جو ہے وہ trends ہو سکتے ہیں projecting the need for new products and services یعنی کہ آپ نے یہ identify کرنا ہے کہ یہ جو new project product جو ہے آپ develop کرنے جا رہے ہیں اس کی اس کی کیا ضرورت ہے organization often perform a SWOT analysis یعنی کہ جو بھی آپ project select کرتے ہیں اس کی strength کیا ہوگی اس کی weaknesses کیا ہوں گی اس کی opportunities کیا ہوں گی اور اس کو threats کون کون سے ہوں گے as a part of strategic planning organization identify potential projects یعنی کہ strategic planning میں organization جو ہے وہ ایک potential جو ایک اچھا project ہوتا ہے اس کو identify کرتے ہیں use realistic methods to select which project to be to work on تو ہمارے پاس multiple methods ہوتے ہیں جس طرح سے net present value ہے payback period ہے تو یہ ہمارے پاس multiple techniques ہیں جن کو آگے جا کے انشاءاللہ ہم discuss کریں گے جن کے طرح ہم کیا کرتے ہیں available projects میں سے ہم ایک ایک best project جو ہے وہ چوت کرتے ہیں جس پہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے جو ہماری organization کی needs کے لیے importance ہوتا ہے ہمارے ہماری organizational value کو value کو encourage کرنے کے لیے جو ہے وہ important ہوتا ہے formalize project initiation by ایشنگ کا project charter تو یہ ہمارے پاس swot analysis ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس کی project ہے تو strength strength میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ numerous contracts آپ کے پاس ہوں گے strong sales and interpersonal skill یعنی کہ وہ project جو ہے اس کی sales کتنی ہیں اس کی اس کے لیے interpersonal skills یعنی کہ آپ کے پاس جو team ہے اس کے اندر اس project کو develop کرنے کے لیے اس آپ کی team کے اندر skills ہیں یا نہیں ہیں strong technical software skills good sample projects اور یہ ہمارے پاس weaknesses ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس accounting اور finance کا experience نہیں ہے تو آپ کیا کریں accountant اور finance کے ایک expert بندے کو جو ہے اس کی اس project کی cost وغیرہ کو find out کرو ہیں no clear marketing strategy یہ ہمارے پاس weaknesses ہیں little money no website تو یہ threats کو ہم نے identify کرنا ہے lots of competition یعنی کہ market میں کافی زیادہ competition چل رہا ہے تو آپ نے آپ کے project کو اس لحاظ سے کون کون سے threats ہو سکتے ہیں several more established competitors یعنی کہ کچھ ایسے competitors ہیں جو اس طرح کے projects پہ بہت اچھا perform کر رہے ہیں high risk business opportunities industry continues to growth یہ ہمارے پاس ایک swot analysis ہے information technology planning process information technology planning stages جو ہے جو ہے اس میں سب سے پہلے information technology strategy planning ہے پھر business area analysis ہے project planning ہے resource allocation ہے tie information technology strategy to mission and vn of organization یعنی کہ اگر آپ کوئی ایٹی کا project develop کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کو اپنی organization کے mission اور vn کے ساتھ جو ہے وہ map کرویں کہ وہ اس کو کیا اس کی value جو ہے کس طرح سے increase کرے گا وہ والا project جو آپ develop کرنے جا رہے ہیں identify key business areas document key business processes that could benefit from information technology define potential projects define a project spoke جس طرح ہم نے spoke کی بات کی تھی کہ ہمارے پاس اس project کو develop کرنے کے لیے جو ہم project جو ہے وہ develop کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس reliable resources کتنے ہیں کون کون سے ہیں ہماری team جو ہے وہ ان resources کو use کرتے ہوئے یہ project develop کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے select information technology projects assigned resources تو یہ planning stages ہیں information technology projects کی آگے ہمارے پاس ہے ہم کون کون سے methods جو ہے وہ use کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک time پہ multiple projects جو ہے ہمارے پاس اگر ہوں تو ہم کون کون سے methods کو use کر سکتے ہیں methods for there are usually more projects than available time and resources to implement them methods for selecting projects include focusing on broad organizational needs methods یعنی کہ organization کی need categorizing information technology projects performing net present value and other financial analysis net present value mean and i am not going to get a lot of money and i am not going to get a lot of money and i am not going to get a lot of money ایک میٹھڈ ہے اہ اور ادل ا dher فینیننشلありがとうござی chicken علیات حرہ بھی کافی چی کو کمیٹ چفنیا میٹھڈ ہے خووش سکورپ تو یہ ہمارے پاس تیچ کی ایک کامل پاس فرامین آئی ٹی پروجیکٹس کبٹ اگری اگریز دی ہے ویچی بیٹر ہے بہتر بار بار گوڑ بیٹر رفلی دن تو کاؤنٹ پینیز سالی تھری ایپورٹن کریٹیریہ فروجیکٹس یعنی کہ آپ کوئی بھی اگر پروڈیکٹ سیلیکٹ کرنا جا رہے ہیں تو اس کے لیے تین مین جو کریٹیری آز ہیں وہ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ there is a need فار دی پروجیکٹ یعنی کہ آپ اس چیل کو سیلیکٹ اس چیل کو اس ایک ایک کرائیٹیریا آپ کو پاس یہ ہوگا کہ اس پروجیکٹ کی کیا ضرورت ہے یہ کہاں پہ یوز ہونا ہے اس کے دو یوزرز ہیں وہ کس طرح سے ہیں اس نے اس پروجیکٹ سے ہم کون کون سے پرابلنز کو سالف کر سکتے ہیں دیر آر فانڈ آویلیبل یعنی کہ اس پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمارے پاس فانڈز جو ہیں وہ آویلیبل ہیں یا نہیں ہیں یعنی کہ آپ کی جو پوری کی پوری ٹیم ہے جس نے پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنا ہے وہ موٹیویٹڈ ہے یا نہیں ہے وہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ویلنگ ہے یا نہیں ہے کٹیگرائزنگ دی آہ کٹیگرائزنگ آئیٹی پروجیکٹس کٹیگرائزنگ is whether the project addresses a problem یعنی کہ ہم نے جو پروجیکٹ سیلیکٹ کرنا ہے ہم نے اس کو کٹیگرائز کرنا ہے اس کی کٹیگریز بنانی ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ والا جو پروجیکٹ ہے وہ آیا کہ وہ کسی problem کو solve کرنے کے لیے ہے یا opportunity کے لیے ہے یا کوئی direction دے رہے ہیں another categorization is how long it will take to do and when it is needed another is the overall clarity of the project تو یہ ہمارا جو ہے آج کا lecture ہے انشاءاللہ next lecture میں جو ہے ہم یہاں سے continue کریں گے thank you تو ویژا ہوا